اسلام علیکم رحمت اللہ ریئر ٹریڈرز آپ کو ایس پی آر ٹریڈنگ ہوئی چینل پر خوش شامدید ٹریڈرز یہ گورنڈ کا چارٹ ہے اور ٹائم فریم ہے ڈے ون آئی آج کے لئے اس کا انیلسز کر لیتے ہیں ٹریڈرز رمضان کے بعد آج ہمارا پہلا ہے یہ وی لاغ ہے جو ٹریڈنگ پر ہم کر رہے ہیں تو رمضان میں وہ کے مصروف یہ تھی اس لئے اس پہ معذرت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے نیکس ہم ریگولر اس پر بنایا کریں گے ٹھیک ہے جی تو ٹریڈرز آگے بڑھنے سے پہل جگہ تھوڑا سا کل کا ریوو لے لیں مارکیٹ کی پوزیشن واضح ہو جائے گی کل کیارہ اپریل کو مارکیٹ کی اوپننگ 234 کے قریب تھی ہائی مارکیٹ نے 237 بنایا اور لو مارکیٹ تھا تھا 235 تو مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے وہ اپنی اوپننگ سے 38 ڈالر کے اوپر کلوزنگ دی ہے اور اب جو مارکیٹ چل رہی ہے وہ 11 ڈالر اپنی اوپننگ سے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے مارکیٹ کے آج کے لیول دیکھیں تو مارکیٹ اگر اس زون کے نیچے آتی ہے 227 کے نیچے تو ایسے یہ بہت بڑا زون ہے لیکن ہم چھوڑے ٹیم فریم میں آج کی ریٹ دیکھ پائیں گے اگر مارکیٹ کیونکہ ویکنڈ ہے مارکیٹ ویکنڈ میں کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کیونکہ چینہ کا انٹریسٹڈ ہے گولڈ میں مپائے کر رہا جس ویسے مارکیٹ میں ڈیمانڈ جو ہے گولڈ کی بڑھ رہی ہے جس ویسے مارکیٹ اوپر ہی جا رہی ہے تو مارکیٹ 227 کے نیچے 21 یا 22 کے قریب یہ 27 یا 30 ڈالر کا زون ہے اس زون میں ہمیں مارکیٹ آتی ہے تو بلش ہم لے سکتے ہیں یہ ڈے میں ہمارا سناریو ہوگا اچھا اگر اس کے اوپر مارکیٹ جاتی ہے مزید مارکیٹ اگر جاتی ہے تو مارکیٹ 2406 کا ٹارگٹ ہے 2406 اس سے مارکیٹ واپس ہو سکتی ہے یہ مارکیٹ اس طرح سناریو بنا سکتی ہے ٹھیک اگر مارکیٹ 2406 کے اوپر اس کو بریکر دیتی ہے تو پھر نیکٹ ٹارگٹ مارکیٹ کا 2464 بھی ہو سکتا ہے اور پھر مارکیٹ 2464 سے مارکیٹ نیچے گر سکتی ہے یہ سناریو بھی ذہن میں لکھئے گا ابھی برش کے لیے اگر ہم دیکھیں مارکیٹ کو ڈے میں تو ڈے میں یہ رشکی پوائنٹ ہے جو کہ یہ بنتا ہے تیس سو اٹھامن کا تیس سو اٹھامن ساٹھ کا اس زون سے ہم مارکیٹ کو بڑھ دیکھ سکتے ہیں اگر ادلائے تو مارکیٹ میں ہم بائے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اور ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے چوبیس سو چھے آپ تھوڑا سا نیچے رکھ لیں چوبیس سو تین چار رکھ لیں اگر آپ نے مزید رسک لینا ہے تو پھر چوبیس سو چونسٹھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹریڈر یہ فور کا چارٹ ہے اگر ہم اس میں مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ کا بلش پرینڈ ہے تیس سو پچپن کے نیچے ٹھیک ہے اور یہ تیس سو سنتالیس تک ہے تو غالبن یہ آٹھ ڈالر کا زون ہے مارکیٹ ادھر آئے تو یہ ہمیں بلش ادھر سے اچھی بلش مل سکتی ہے اور ٹارگٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مارکیٹ چوبیس سو چھے اور چوبیس سو چونسٹھ تک جانے کے جانسے بھی ہیں دوسرا سناریو یہ ہے کہ مارکیٹ نیچے آتی ہے اس کے نیچے کروزنگ کر دیتی ہے تیس سو اکیس کے نیچے آج کی کروزنگ یا اچ فور کی کروزنگ تب مارکیٹ کو ہم مزید بلش دیکھ سکیں گے لیکن فلحال مارکیٹ کا بلش کا کوئی سناریو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ٹریڈر سے بات کر رہے ہیں اچ ون کی تو اچ ون میں مارکیٹ بہت تیزی کے ساتھ اوپر بھی جا رہی ہے اور گر بھی رہی ہے لیکن مارکیٹ اس زون میں آئے نا یہ والا جو ہم نے ہائلائٹ زون کیا ہے یہ بنتا ہے تئیس سو اک سٹھ ویسے یہ تھوڑا سا رسکی ہے مارکیٹ ادھر میں بھی مارکیٹ رسپیکٹ نہ دے لیکن یہ زون بنتا ہے تئیس سو چھاریس تک ایچ فور میں بھی غالبن یہی زون تھا ٹھیک ہے ادھر سے ہمیں برش مل سکتا ہے لیکن بہترین مارکیٹ کا جو برش زون ہے وہ ہے تئیس سو بلنیس سے لے کر تئیس سو تاس گیارہ تک ٹھیک ہے ادھر اگر مارکیٹ ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اچھا برش مل سکتا ہے لیکن اگر فرض کریں مارکیٹ نیچے بھی کر جاتی ہے تو یہ جو ٹریڈ ہم نے لی ہوگی اس کے نکلنے کے چانسز ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہتر تو یہی ہے کہ اس کا آپ ایس سال یہ رکھ رہے ہیں جو کہ تئیس ہوگا ہے تئیس ہوگا یا ایک دالہ نیچے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن امید ہے یہ ایس سال نہیں ہے ٹھوگا مارکیٹ ادھر سے ہی برش ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ادھر آتی ہے تو یہ اچھا پوائنٹ ہے جہاں سے مارکیٹ میں برش بیٹھ سکتے ہیں ٹریڈر اگر ہم مارکیٹ کو ایم فیفٹین میں دیکھیں تو ایم فیفٹین میں مارکیٹ ابھی تک کوئی سیناریو بیرش کا نہیں ہے تئیس ہو اکھتر کے لیچے اگر مارکیٹ اپنی فل کینڈل کر دیتی ہے یعنی اس کے نیچے کروزنگ ہو جائے صرف ویک نہیں آنی چاہیے برکہ کروزنگ ہونی چاہیے تب مارکیٹ کو ہم سیل کی طرف دیکھیں گے لیکن ہائی چانس نہیں ہوگے مارکیٹ کو مزید ہمیں نیچے گرنا دیکھنا پڑے گا لیکن اگر اس کے نیچے آتی ہے تو پھر نیکس ٹارگٹ مارکیٹ کا دینی سو چونسٹھ یہ والا زون ہو سکتا ہے ادھر سے مارکیٹ پھر برش لے سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کے نیچے بھی آ جاتی ہے تو پھر وہ ٹارگٹ آپ سیو کرنے ایچ فور کا اور ایچ ون کا امید ہے مارکیٹ ایچ فور کو آج رسپیکٹ دے سکتی ہے تو ڈیٹر دے یہ تھا سیناریو آج کا اس میں تھوڑا سا مفتاد ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ بلٹا رہے ہیں اور مارکیٹ بس دو چار منٹے میں بھی دیکھیں کہ میں جب سے یہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں تھوڑی دیر پہلے مارکیٹ ایدھر سی اور ابھی دو چار منٹ میں مارکیٹ نے فضلہ ڈالل کی مومنٹ بھی دے دی ہے یہی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں سنبلیں نہیں دیتی تو تھوڑا سا کارشیس ہوگے آپ ٹیڑ لیں مزید ہم اس کی ٹیکنیکل سنبلی بھی چیک کر لیتے ہیں ٹیڑر دے ہم ٹیکنیکل سنبلی کو دیکھیں تو منٹلی مارکیٹ سٹرانگ بھائے ہیں سولہ انڈیکیٹر مارکیٹ کو بریش بتا رہے ہیں ٹیک ایک انڈیکیٹر سیل اور آٹھ نیوٹرل تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ سٹرانگ بھائے ہیں اور بھی اگلی میں مارکیٹ سیم وہی پوزیشن جو منٹلی میں ہے ٹیک اور دے میں مارکیٹ زیرو سیل یعنی کوئی انڈیکیٹر مارکیٹ کو سیل نے بتا رہا سولہ انڈیکیٹر بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ بریش ہے نو ابھی تک نیوٹرل ہے لیکن سیل کے لیے ایک بھی انڈیکیٹر نہیں ہے اور ایچ فور میں زیرو سیل ٹیک ہے بریش پندرہ انڈیکیٹر اور ایچ ٹو میں مارکیٹ بریش ہے لیکن چار انڈیکیٹر بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ بریش ہو سکتی ہے لیکن ہائی چانس ہے کہ مارکیٹ بریش ہی رہے گی جیسے کہ ابھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور اچھوان میں تو مارکیٹ ایک ہے انڈیکیر جو سلبتار ہے ٹھیک مارکیٹ بولش ہے ایم تھرٹی میں مارکیٹ بولش ہے ایم فیفٹیر میں مارکیٹ بولش ہے تو مزید اب ہم اس کی سپورٹ لیبل اور ریسنس لیبل دیکھ لیتے ہیں اچھا جی مارکیٹ کے پیوڑ پینٹ تئیسو خامن ہے اور ریسنس مارکیٹ کی تئیسو کانوے ہیں جب ہی مارکیٹ لگانے کے چکر میں ہے گاربن مارکیٹ ایٹی نائن تو لگا چکی ہے مزید نائن نائیٹی بان بھی لگا سکتی ہے اور اس کے بعد چوبیسو داس اور چوبیسو باسر جو بہرہ بھی آپ کو چوبیسو چونسر کا فگر دی ہے تو مارکیٹ ڈیلی میں چوبیسو چونسر بھی لگا سکتی ہے چوبیسو چھے کا یہ مارکیٹوں کے ریسنس لیبل مارکیٹ کے ٹیم فریم کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے ڈیلی کے حساب سے آپ کو دیئے ہے تو لہٰذا چوبیسو چھے لگ سکتا ہے چوبیسو چونسر لگ سکتا ہے اگر مارکیٹ بیچے گلتی ہے تیس سو چالیس تیس سو چھے اور بائیسو پچپن یہ تو کچھ کل لگ رہا ہے تیس سو چھے بغیرہ یا تیس سو چالیس لگارہ مارکیٹ کے لیے آج آسان ہے کیونکہ یہ ویکنڈ ہو سکتا ہے مارکیٹ فرس ٹیم ہائی لگانے کے بعد پھر مارکیٹ شام تک گرتی رہے یہ چانسز موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹ سے دور ہیں تو آج کے دن آوائی ڈی کریں انشاءاللہ منڈے سے ہم مارکیٹ کو پھر انیلائز کریں گے اور پھر آپ اس وقت اچھی ٹیڈ لے سکیں گے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ